نمشکار این ایچ من بے آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجو سنگھ آپ دیکھ سکتے ہیں گورنر اور اس کے باہر کشمیری پنڈیت آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں پروٹیسٹ کرنے کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ انیس جنوری انیس سو نبے کو کشمیریوں کا پلائن ہوا تھا کشمیر میں اس کو لے کے آج یہ دن یہاں پر پروٹیسٹ کرنے ہے گورنر اور اس کے باہر ان کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں رویندر رہنہ جی ان سے بات کرتے ہیں کیوں آج یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جی رویندر کی کیا کہنا چاہیں گے کہ آج دوارہ سے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں سر پچھلے تیس سال سے ہم ادھر بیٹھتے آ رہے ہیں اور آج تک یہ گورنر ہائی سیٹ ہے یہاں پر ہوت سیٹ والے کو بھی نہیں یہ پتہ لگتا ہے میں نے گورنمنٹ آپ انڈیا کو کیا بیجنا ہے تیس سال سے ہم ادھر ہیں سیٹ گورنمنٹ کا بھی فیلیر اور سینٹرل گورنمنٹ کا بھی فیلیر ہے ہمیں افسوس ہے کہ جو منسٹر ہم کو رپرزنٹ کرتے ہیں کیبنٹ میں یا ادھر کرتے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا صرف ہمیں ہمارا کہتے ہیں دیکھو جی ہم کو ایک ایک ایکزامپل بنایا گیا ہے وہ جی کشمیر پندو کو نکالا انہوں نے گن نہیں اٹھائی ہم تو دیش دیشواسی ہیں ہم گن نہیں اٹھائیں گے ہم نے اپنے آپ کو تیس سال کو تیس سال ہم کو چلنے نہیں دیا اور ہم آپ کے مادر سے یہ کہتے ہیں کہ پھٹا پھٹ اس میں ایسائیٹی بٹھائے جائے انیسو چوراسی کے دنگوں کو جو ہوا اسی کی حساب سے وائٹ پیپر نکالا جائے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آج بے گھر ہوئے اس چیز کو نکالا جائے تاکہ ہم کو انصاف ملے ہم جب تک نہیں جب تک ہم کو انصاف ملے اور ہماری کوئی چیزیں نہیں ہم تب تک لکھ رہے دیش میں اس وقت سی اے اے کو لے کر بڑی پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں آپ لوگ کو وہ تیس سال ہو گئے ہیں اپنے گھر سے یہاں پر مائیگرنٹ ہوئے ہیں جگہ جگہ کشمیری ہیں آپ کے لیے کبھی کوئی پروٹیسٹ ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھو سی اے اے ہے میں امید شاجی سے یہ پوچھا آپ کہتے ہیں بنگلہ دیش کے ہندو کو اس کے ساتھ ریلزیس پروسکیوشن ہوئی ہے آپ کو یہ نظر کیوں نہیں آئے پچھلے ساتھ لاکھ جو کشمیری پندیت ہے جن سے ساتھ ریلزیس پروسکیوشن ہوئی پہلے میں ان کو سیٹل کروں پھر میں افکانستان کا ہندو دیکھوں پھر میں بنگلہ دیش کا ہندو دیکھوں عیسائی دیکھوں ہم اس کے خلاب نہیں ہیں وہ بھی وہ بھی تو لوگ ہمارے ہندو ہیں ان کو بھی دے پر جو گھر میں ہے اگر اپنا گھر پہلے جال رہا ہے پہلے اپنا گھر کے بارے میں سوچو پھر باکر کے بارے میں سوچو تیس سال میں موڈی جی یا امید شاہد یہ اپنا ہے پردان منطلی جی یہ کہے کہ آپ نے کیا سلوشن نکالا ہے اگر ہم نے میمورنڈم ان کو دی رہا ہے اس کے سلوشن سے کیا ملنا ہے بس اس اتنے میں آپ کے مادے سے پھر بات میں کہتا ہے چون اس پر سوئے نہیں اس سے پہلے کہ ہمیں بھی دیش واسی سے دیش روحی کا نام پڑے اس کے ذمہوار پوری گورڈ باٹ اپ انڈیا ہوگی جلد سے جلد اس کو کیا جائے اور ان لوگوں سے بات کریں جو پبلک ریپرزنٹیوی جیسے سب سے پرانی اورگنیزیشن ہے اس کے پریزنٹ سے بات کریں اور باقی یہ نہیں کہ جو ان کو سیوٹ کرتے ہیں جو ان کو کر دیں تب تک یہ بات نہیں چلے گی جو میڈیا پر لاتے ہیں جو ان کی بولی بولتے ہیں وہ نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ لیڈیز کو چھوڑ کے جاؤ اور خود بھاگ جاؤ مسجدوں سے لاکھوں لوگوں کی آواز آئی پھر سائیکوسس کریٹ کے گئے اسے پہلے انہوں نے کچھ کچھ لوگ ہمارے جو مارے گئے ان کو مار دیا ٹھیک ہے نا ان کو ان کو مار دیا آپ نے اس کے بعد پھر سائیکوسس میں اب ہمیں صرف افسوس یہ چیز ہے کہ جس وقت آج نائے کی حق میں ہندو مسلم سیکھ سب اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں کیا جب کشمیری پندیت ادھر سے نکالا گیا اس کے حق میں کیوں نہیں کھڑا ہو گیا پورا ہندوستان کا ہندو وہ چیز ہمارے دل میں ہے ہم ہندو نہیں تھے آج اگر نائے گلت بولتے تو سب لوگ کھڑے ہیں ہمارے لئے کیوں نہیں ہم چاہتے کہ بار بار ہم بار بار یہ کہنا چاہتے کہ ہمارے جو ہے یہ جو ریلجس پرسکیشن ہو اس کو جلد سے جلد سے سالو کریں اور جو ہمارے انیس سو نبی کی جو کالی رات ہے جو بلیک ڈیلز کی منائے جاتا ہے اس کو بار بار آپ اس کو ایک سسٹم میں لائے اس کے بارے میں ایک سلوشن نکالے اور اس کو زیادہ ڈیلی نہیں کریں اسے برجے سے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جس کے ریسپونسل کو کوئی اور ہو انیس سو نبی کی کالی رات آج بھی انہیں یاد ہے سی اے کو لے کے این آر سی کو لے کے پورا دیش آسٹکوں پر ہے کشمیری پندو کا یہی مانا ہے کہ اگر سی اے اور این آر سی کو لے کے پورا دیش آسٹکوں پر ہے اور ہمیں تیس سال ہو گئے ہیں اس کو لے کے پورا ہندو سی اے سٹکوں پر کیوں نہیں ہے گربابسی کو لے کے آ تیس سال ہو گئے ہیں کشمیری پندو کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پروٹیس کر رہے ہیں جمہو گوانر روز کے بعد ہمارے ساتھ کچھ ینگ سر ہیں کشمیری لڑکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا ہے ان کا کہنا یہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام ردک جوچھی ہے ردک کیا کہنا چاہیں گے کچھ سال ہو گئے آپ کو اور کیا عمر ہے آپ کی میری عمر ابھی بیس سال ہے اور تیس سال سے یہ پروٹیس چلتا آ رہا ہے ابھی تک کوئی گھر واپسی نہیں ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر سال وہی گصہ بڑھتا جا رہا ہے ہم کشمیری پندیتوں میں کیونکہ ہر گورنمنٹ آتی ہے وہی مدہ وہی بات گھر واپسی گھر واپسی لیکن گھر واپسی ہو نہیں رہی ہے تو میں گورنمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں گھر واپسی ہوگی کب جن کا کشمیر ہے وہ وہاں اس جگہ کیوں نہیں ہے کیوں انہیں یہاں رہنا پڑ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورے دیج میں سیے اور این آر سی کو لے کے جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے پورا ہندوستان کے لوگ کیوں نہیں باہر آرہے کیا کارن کیا ہے کیا سمجھتے آپ سمجھتے ہیں یہی ہے کہ ہماری گھر واپسی جس مین مدہ ہی ہمارا گھر واپسی ہے ہمارا کشمیر ہمارا گھر ہے گھر جلے ہیں ہمارے وہاں پہ ہمارے گھر ٹوٹے ہیں کیا ہمارے گھرانٹ پیرنٹس کی گلتی کیا تھی ہمارے ماں باپ کی گلتی کیا تھی کیا سنا آپ نے اپنے اپنے جو بڑوں تھے کیا سنا کی کس ریکہ کا محول تھا وہاں کشمیر میں جو آپ کو سناتے ہیں اتنا خوفناک محول تھا کی شاید شاید ہی ہم ہمیں خود نہیں پتا چل رہا کہ ہم کیسے ابھی تک بچے ہوئے ہم کیسے exist کر رہے ہیں ایمبیشڈیر میں آیا اور سارے کھڑکیاں ان کی چھپانے پڑھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اگر کوئی اس ٹائم دیکھ لیتا کہ یہ کشمیری پنڈیت ہے ان دنوں جن دنوں یہ مائیگریشن ہوئی اسی ٹائم اس کا قتل ہو جاتا کیا ہم مانگ کیا کرتے ہیں ابھی آپ مانگ ہم یہی کرتے ہیں جو اتنے سالوں سے گھر واپسی کی بات چلتی ہے یہ ہر گورنمنٹ گھر واپسی گھر واپسی ہوگی جو ہمارے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے پیرنٹس نے جو سفر کیا وہ مانگ گئے ہماری کہ ان کی گھر واپسی ہو ہماری گھر واپسی ہو کشمیر ہمارا ہمیں کشمیر واپسی چاہیے تیس سال ہوگے ہیں ان کو اپنے گھر سے باہر آئے ہوئے اور ابھی بھی یہ مانگ کر رہے ہیں گھر واپسی کی اور دیش میں چل رہا ہے سی اے اور این آر سی یہ سب مدد دیش میں چل رہے ہیں پر ان کے لئے ابھی تک کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا آج بھی یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں باہر ہیں دیش کے لگ لگ علاقوں میں ہیں ان کو اب یہی ہے کہ ہماری گھر واپسی ہونی چاہیے